سبان اللہ والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وآصحابه المطاہرین ومن اتباعهم اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّبْسَ عِنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى آمنت باللہ صدق اللہ العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا سیدی مصطفیٰ شیلللہ یا سرم من سر اللہ یا سیدی مصطفیٰ شیلللہ یا فیضم من فیض اللہ یا سیدی مصطفیٰ شیلللہ یا نورم من نور اللہ یا متجلی ارحم ذلی یا متعالی اصل حالی یا رسول اللہ گوسم و مددہ یا حبیب اللہ یا علیک المعتمد یا نبی اللہ کلنا شاقیہ خزیدی یا شاہ جیلا خزیدی شیللہ انت نور احمدی قادریم نہ رہے یا گوسم اعظم بی زنم دمز شیخ احمد رزا خان خطب عالم بی زنم حضرات گرامی وقار موزز ملت اسلامیان آج کا یہ عظیم الشان روح پرور جلسہ پاک جشن اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں ہم لوگ شرکت کیے ہوئے ہیں سر شام سے لے کر اب تک محفل پاک کا نورانی روحانی سنسلہ جاری ہے ملک و ملک کے مشاہر و معارف علماء مشاہق سے بیانات آپ نے سماعت فرمائے مددہہ نے حبیب سے نات پاک اور منقبت پاک سماعت کیا ممبر پاک پر دنیا سنیت کی عظیم شخصیتیں جلوہ بار ہیں خصوصیت کے ساتھ اسیرِ بارگاہِ سرکارِ غوثِ آزم پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت خلیفہِ سرکارِ مفتی آزمِ ہن اللامہ الشاہ مفتی گلام یاسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ قاضیِ شہر بنارس ممبرِ پاک پر جلوہ بار ہیں جن کے جمالِ جہارہ کی زیارت سے ہم لوگ مستفیض ہو رہی ہیں اور ایک طرف نورِ آلِ رسول نورِ نظرِ بطول آلِ جناب سید محمد کیفی علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ممبرِ پاک پر جلوہ بار ہیں مجھ سے قبل آپ نے نبیرِ حضورِ سرکارِ صدر الشریعہ خلیفہِ سرکارِ تاج الشریعہ اللامہ الشاہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ قادری قاضیِ شہر عروس البلاد ممبئی جن کے پاقیزہ خطاب سے فیضیاب ہوئے اور مدہانِ حبیب نے بڑے اچھے انداز میں ناتِ پاک پیش کیا مدہِ رسول شہنشاہِ ترنلم جناب محمد رفیق صاحب محمد شاداب صاحب اور دگر مدہانِ حبیب نے بارگاہِ رسالت میں خراجِ قیدت پیش کیا وقت کافی ہو چکا ہے علماءِ کرام کا ایک کافلہِ رحمت نمبرِ نور پر موجود ہے میں کچھ باتیں پیش کروں اس سے پہلے آئیے ہم لوگ مل کر عدب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نبیِ رحمت شفیعِ امت رحمتِ دو جہاں مالکِ انسو جان آفتابِ رسالت ماہِ تابِ نبوت قونین کی زینت گمگسارِ امت صاحبِ شریعت مالکِ جنت محسنِ انسانیت صبحِ کائنات کے شمسِ دوحا شامِ کائنات کے بدرد دجا محمدِ عربی روحِ فیدہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعِ درود و سلام پیش کریں باوازِ بلند پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمدِ مَعْدِ الْجُودِ وَالْكِرَمْ وَعْلِهِ الْإِكْرَامِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ درود شریف یاد ہے تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم یا نور صلی علیہ سیدنا ومولانا نورِكَ محمدٍ وَعْدِرَتِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعْدَدِ کُلِّ مَعْلُمِ لَكْ عقیدت و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمدٍ سید المعصومین وَعْلَى عَلِهِ وَاسَحَابِهِ وَعِتْرَتِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِعْدَدِ کُلِّ مَعْلُمِ لَكْ جانشینِ رسول سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کے بدن کے گناہ ایسے ہی جھڑنے لگتے ہیں جیسے جلتی ہوئی آگ پانی سے بجھنے لگتی ہے آگ جل رہی وہ جب اس پر پانی کے قطرے پڑھتے ہیں تو پھر آگ کا شباب دم توڑ دیتا ہے اس کی قوت اس کی طاقت دم توڑ دیتی ہے اسی طرح گناہ ارش پر ہو شباب پر ہو شیطان کی شرارتیں اور نفس کی حرکتیں انسان کے وجود کو تباہ کر رہی ہو وہی بندہ جب مدینے کے سرکار پر درود پڑھنے لگتا ہے تو روحانیت کا گلبہ ہونے لگتا ہے نفسانیت مغلوب ہونے لگتی ہے گناہ کا گرور ٹوٹ جاتا ہے نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے اس لئے درود شریف پڑھنے کے لئے وقت نکالے اور درود پڑھا کریں آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میرا امتی مجھ پر سو مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے یہ بندہ منافق نہیں ہے اور یہ جہنم سے آزاد ہے میرے امام بولے کعبے کے بدرد دجا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شمسد دہا تم پہ کروڑوں درود کام مہلے لیجیے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درود جو شیطری نگاہ سے گزرے درود پڑھ کی ہر جزو کل ہے مظہرِ انوارِ مصطفیٰ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام شبِ اسرہ کے دولہا پہ دائم درود نوشہِ بزمِ جنت پہ لاکھوں سلام بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام ربِ آلہ کی نعمت پہ آلہ درود حقِ تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام حضراتِ گرامی وقار اس لیے درود پڑھنے کو کہا جائے تو قاموش نہ بیٹھا کریں حدیث شریف میں آیا سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا مشہور روایت بارہا آپ نے علماء سے سنا لیکن تصویر کا دوسرا رکھ بھی پلٹ کر دیکھا جائے گا اگر درود پڑھنے والا درود پڑھنا جو بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا تو جو درود پڑھنے میں لگ گیا جسے درود کا وظیفہ مل گیا جس کا وظیفہ درود پاک ہے جو درود پڑھنے لگ گیا اگر بھولنے والا جنت کا راستہ بھول گیا تو گویا پڑھنے والا جنت کا پتہ پا گیا جنت کا راستہ پا گیا اس لیے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی جنت میں جانے کا ارادہ ہو اگر تمامی کا گلے میں ڈالنے پٹا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم سارا مجمع ایک آواز ہو کر آگے سے پیچھے تک محبت کے ساتھ باواز بلند گمبدِ خزرہ شریف کو آ تصور میں بسا کر جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدینا نبینا مولیانا محمدِ مادنِ جورِ والکرم وآلہِ لکرام مبارک وسلم بے عددِ کل معلومِ نب پیکرِ عشق و وفا عاشقِ محبوبِ کبریا حضورِ سیدنا امامِ رضا مجددِ عاظم محدثِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ بارگاہِ غوثِ پاک میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم عالی تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا نبوی میح علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا نبوی زل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالہ تیرا سبحان اللہ نبوی خور علوی کوہ بطولی مادل حسنی لال حسینی ہے تجلہ تیرا سبحان اللہ اور کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبہ تیرا قسم دے دے کے خلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اس کو سوفرد سراپا بفراغت اوڑھے تنگ ہو کے اترنے کو جو ہے نیمہ تیرا اور مزرے چشت بخارہ و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کس گل ستاں کو نہیں فصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا اور بازِ اشہب کی گلامی سے یہ آنکھیں پھرتی دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا توتہ تیرا اور الاما قہر ہے اے گوث وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا اے رضا اے رضا یوں نبیلک تُو نہیں جید تو نہ ہو سیدو جید تہر ہے مولا تیرا اور فخرِ آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفی چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ تیرا اور نات کے ایک مقتے میں امام یوں کہتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا گوث ہے اور لا ڈلا بیٹا بولو سبحان اللہ سرکار گوثِ آزم بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر آپ کہتے میں اپنے جد کا وجود ہوں اپنے نانا جان کا وجود ہوں اسی لئے گوث پاک کے جسم سے خوشبو آتی تھی گوث پاک فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا نبی کا سایہ نہیں ہے پھر بھی دیکھا سایہ وہ سایہ کیا ہے امام کہتے جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبہ تیرا آقا کے بدن پر مکھی نہیں بیٹتی مچھر نہیں بیٹتا گوث پاک کے بدن پر بھی کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹتے علامہ امام خفاجی کہتے کہ میں نے سرکار کے موجزات پر ایک کتاب تحریر فرمایا آقا کے موجزات کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد پھر میں نے اسی کے نیچے اولیاء اکرام کی شان بیان کرتے ہوئے کن کچھ کرامتوں کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا جو اللہ کے نبی کے موجزہ ہے یہ امت کے اولیاء کو فردن فردن کرامت کے روپ میں ملا میں نے بہت سارے اولیاء اکرام کی کرامتوں کو تذکرہ کیا اور سرکار کا موجزہ اوپر ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے نبی کا یہ بھی موجزہ کا تذکرہ فرمایا کہ میرے آقا کا پسینہ خشبودار تھا یہ بھی میں نے لکھا کہ میرے آقا کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی یہ بھی میں نے لکھا کہ میرے سرکار کے جسم پر مچھر نہیں بیٹھا یہ بھی میں نے لکھا حضور جس کپڑے کو زیبتن فرما لیتے یا چھو لیتے یا امامہ بنا لیتے پھر اتار کر رکھ دیتے تو اس کپڑے پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی مچھر نہیں بیٹھتا حضرات اگرامی وقار تو کہتے ہیں کہ اس موجزے کا تذکرہ کر کے میں نے نیچے کسی ولی کی کرامت کا ذکر نہیں کیا میں نے کسی ولی کے کرامت کا تذکرہ نہیں کیا آپ کہتے ہیں کہ سائل نے جب اس کتاب کو پڑھا تو میرے سامنے ایک سوال کیا کہا آپ نے دعویٰ کیا ہے حضور کا ہر موجزہ کرامت کے روپ میں امت کے اولیاء کو فردن فردن ملا تو یہ موجزہ امت کے کس ولی کو ملا ہے کرامت کے روپ میں آپ نے نیچے کسی ولی کا تذکرہ نہیں کیا کسی ولی کا ذکر نہیں کیا آپ کہتے ہیں میری زبان رک گئی میرا قلم ٹھہر گیا زبان میں جسارت نہ تھی کی گفتگو کرے قلم میں طاقت نہ تھی کی آگے حرکت کرے کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا میں نے دعویٰ تو کر لیا ہے لیکن میری بات کچھ حد تک ادھوری رہ گئی میں مکمل بات نہ کر سکا کہتے ہیں کہ بس اسی فکر میں اسی سوچ میں تھا کہ مجھ پر کچھ گنودگی تاری ہوئی میری آنکھ لگ گئی میں نے دیکھا ایک نوری رنگت والے بزرگ چلے آ رہے ہیں ایک سنہری ظلفو والے بزرگ چلے آ رہے ہیں چہرہ حسین ہے وجود پاکیزہ ہے ان کی یامت کے ساتھ ساتھ رحمتیں بھی چلی آ رہی ہیں برکتیں بھی چلی آ رہی ہیں برجستہ وہ میرے قریب آ کر کہتے ہیں کہ کیوں خاموش بیٹھا ہے آگے تو لکھتا کیوں نہیں لکھ آگے کہ ہاں امت میں ایسا بھی شخص گزرا ہے کہ جس کے بدن کا پسینہ خشبودار تھا امت میں ایسا بھی ولی گزرا ہے کہ جس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھی مچھر نہیں بیٹھا امت میں ایسا بھی شخص گزرا ہے کہ جس کا جببہ دھل کر دوپہر کی دھوپ میں سوک رہا ہو تو اس جببے پر بھی مکھی نہیں بیٹھی مچھر نہیں بیٹھا کہا حضور میں کس کا نام لکھوں کچھ نام بتائیں کچھ پتا بتائیں تب تو میں آگے بات کروں تو آنے والے بزرگ نے کہا لکھو فیضہ ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی آلی بغدادی نعرے تبیر نعرے ریسالب فیضانِ غوثِ آزم شانِ غوثِ آزم مسلقِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار تاجو شرعہ حضرتِ گرامی وقار تو کہا حضور آپ کون ہے کہا میں غوثِ آزم میں شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں حضرتِ گرامی وقار تو یہ غوث بات ہے اسی پر بس نہیں بلکہ آگے چلیں یہ بات کہ کہ غوثِ آزم سرکار کے جو مقام جو مراتب جو شان و عظمت ہے میرے پیر و مرشید سیدی سرکار تاجو شریعہ سے سوال ہوا کہ غوثِ آزم کی عظمت کیا ہے غوث پاک کا مقام مرتبہ کیا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ زمین کے جتنے درخت ہیں ان کی لقنیاں قلم بن جائیں سمندر کے پانی سیاہی بن جائیں اور جتنی مخلوق ہیں ان کے ہاتھ میں قلم دے دی جائے جن اور ان سے کے ہاتھ میں اور زمین آسمان یہ دفتر یہ قاگز بن جائیں صبح و قیامت تک لوگ غوثِ آزم کی عظمت اور فضیلت کو لکھتے رہے سمندر کے پانی سوپ جائیں گے قلم ٹوٹ جائے گی لکھنے والے تھک جائیں گے زمین آسمان کا ہر حصہ بھر جائے گا غوثِ پاک کو اللہ نے جو مقام جو مرتبہ دیا ہے ان کی شان و عظمت کا ایک حصہ بھی یدا نہیں ہوگا بولے میرے امام وہاں کیا مرتبہ آئے گا غوثِ بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے ہے قدم حالا تیرا آگے چلے علامہ عبداللی فرنگی محلی رحمت اللہ نے جن کو بحرال علوم کہا جاتا ہے اور کسی اور نئی آلہ حضرت نے بھی بحرال علوم لکھا ہے یہ مطلب پندرامی صدی نہیں ہے جس کو جو چاہو کہہ دو سمندر جسے سمندر کہیں وہ کتنا بڑا سمندر ہوگا آلہ حضرت تو کچھ سمندر ہے جی کیا بات جس رکھ سے دیکھو سمندر ہے جس اعتبار سے دیکھو سمندر ہے امام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ امام کو جس نظریے سے دیکھو ہر فن کے امام نظر آتے ہر منزل پر امام نظر آتے ہے عشق کے میدان کے وزیر آزم ہے محبت کی دنیا کے امام ہے مسندہ تدریس کے شہنشاہ ہے تارو لفتا کی زینت اپنے وقت کے مجذوب اور کلندروں کے امام ہیں سالکوں کے امام ہیں کتب ہیں افتاب ہیں ابدال ہیں آلہ حضرت کو جس رکھ سے دیکھو ہر اعتبار سے لا دواب ہر اعتبار سے بے مثال ہے وہ جسے سمندر کہیں وہ جسے سمندر کہیں حضرات اگرامی وقار تو وہ کتنا بڑا سمندر ہو علامہ سرکار کی ایک حدیث پر تفسیرہ کر رہے ہیں درسگاہ میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں پڑھاتے پڑھاتے اس حدیث کو پڑھانے لگے کہتے ہیں کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بندے کا وضو ہو امتی کا اور نیند کا غلبہ ہو اور نیند اس قدر آجائے کہ انسان خود کو بھول جائے مطلب اس پر بھی ہوشی کا غلبہ تاری ہو اور ہوش و حواس خو بیٹھے تو حکم شرعہ یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا اس لیے کہ بے خبری میں کہیں وہ چیز نہ لاحق ہو گئی ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ کہتے لوگوں نیند کوئی ناکس وضو اس گلبے میں امکان ہے کہ کہیں حدث نہ لاحق ہو گیا کہیں ریانہ خارج ہو گئی ہو اس لیے شریعت نے قدگل لگایا کہ بندہ جب اس قدر بے خبر ہوا تو اب اسے چاہیے کہ اب سو کر اٹھے تو تازہ وضو کرے تب نماز پڑھے تب قرآن چاہیے اب پھر اگر رحمت بے خبر ہو گئی تو مہربانی کیا کرے نبی کائنات کے لیے رحمت ہے سرِ ارش پر تیری گزر دلِ فرش پر تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شئے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں سرکار کی ذاتِ بابرکات تو وہ ذات ہے کی بڑے بڑے بلندی دیکھنے والے دیکھتے دیکھتے ان کے سر کی ڈوپی نیچے آگئی لیکن حضور کی عظمت کا مقام شان یہ ہے حضرات گرامی پہنچے تھے علامہ امام ابو حسین رفائی رحمت اللہ نے ہواوں میں پرواز کیے سات لاکھ عرش عبور کر گئے ایک آواز آئی ابو حسن کہا خلوتیں کئی بار سچ کے اجڑ گئی مجھے بارہ یہ گما ہوا تمہا رہے ہو کشا کشا مولا میں اس عرش کے تلاش میں نکلا ہوں میراج کی رات تیرے محبوب کے قدم جس عرش پہ آئے تھے میراج کی رات تیرے محبوب کا قدم جس عرش پہ آیا تھا بس اسی عرش کا تواف کرنے بوسا لینے کے لیے میں پرواز کر رہا ہوں آواز آئی اب الحسن جہاں سے آئے ہو قدموں کے نشان پر پلٹ جاؤ پلٹ جاؤ اگر میں تمہیں کروڑ برس زندگی عطا کروں اور کروڑ سال تم اس نشان کو چومنے کے لیے پرواز کرتے رہو تو چومنا تو تور کی بات وہا تمہارا خیال نہیں جا سکتا میراج کی رات میرے محبوب کا قدم جہا آیا تھا برعیلی کے امام طلب گئے کہتے ہیں خرط سے قہدو کی سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے یا تو خود پڑے ہے جہت کو لالے کسے کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغ اینو متا کہا تھا نشان کیف و الہ کہا تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمان امکان کے چھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محید کی چال سے تو پوچھو کی در سے آئے کدھر آہا نار تکبیر نار رسالت شان مصطفیٰ مسلک عالی حضرت حسان الحد سرکار عالی حضرت سبان اللہ ارش حق مسلد رفعت رسول اللہ کی دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کہا نین سے امتی بے خبر تو ہوتا ہے لیکن نبی نین سے بھی بے خبر نہیں ہوتے کیونکہ نبی کا قلب بیدار رہتا ہے کیا کہا جبریل امی میراج کی رات حرم کی وادی میں آئے اللہ کے حبیب کو گسل دیا جا رہا ہے زمزم شریف سے نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سور سور کے نکھر حجر کے صدقے کمر کے تل میں رنگ یہ وہوائی یہ جملے کیا کہنا چاہتے کہا بہت قلب دیکھا ایسا نہیں دیکھا اس دل کے اندر دو آنکھے ہیں اور دو کان ہیں اس دل کے اندر دو آنکھے ہیں اور دو کان ہیں اس قلب کے اندر آلہ حضرت بولے دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں گنچہ راز وحدت پہ لاکھ سلام یہ قلب مصطفیٰ ہے جو خدا کی ذات ترازدار ہے ورنہ ذات خدا کا راز کوئی نہیں پاس سکتا لیکن کہتے دل سمجھ سے ورا قلب مصطفیٰ ہم سمجھ نہیں سکتے دل سمجھ سے ورا ہم اتنا جانتے مگر یوں کہوں گنچہ راز وحدت پہ لاکھ سلام گنچہ راز وحدت پہ لاکھ سلام تو اس حدیث پر تفسیرہ کر کے اس حدیث پر اللہم عبداللی فرنگی مہیلی کہتے ہیں نبی کا وضو نہیں ٹوٹا نین سے بھی حدیث پیش کرتے ہیں کہتے ہیں سرکار سو کر بیدار ہوتے اور اللہ اکبر کہتے نماز پھوتے سیدہ دل بیدار ہوتا ہے اس دل کے اندر دو آنکھیں دو کان ہیں یہ آنکھیں کبھی نہیں بند ہوتی اب یہ بات پوری ہو گئی اس کے بعد اللہم عبداللی فرنگی مہیلی جو بات کہتے ہیں تمجھ چاہے وہ کہتے ہیں نبی تو نبی ہے میرے مصطفیٰ کی شان بہت بلند ہے میرے آقا کا مقام بہت بلند ہے لیکن نبی کے امت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا اب یہ ایک نئی بات تھی ایک عالم کی تحقیق تھی ایک بہت بڑے محدث کی فکر تھی بہت بڑے محقق کی اپنی تحقیق تھی جب اس بات کو رکھا تو کہتے امت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہا ہاں امتی میں کچھ ایسے احباب ہیں جن کا قلب نبی کے قلب سے جل گیا اور نبی کے دل سے انہوں نے ایسی روشنی لیا کی روشن زمیر ہو گئے ان کا قلب چمک گیا آلہ حضرت بولے نا چمک تس پاتے بہت بڑی دعا ہے اسے پہا کرے دروش شریف پڑھ کے کبھی گھروں میں کھڑے ہو جایا کرے کبھی عشاء کے بعد کبھی راتوں کی تنہائیوں میں مدینہ منگرہ کی طرف رکھ کر کے دروش پڑھ دامن فیلا کر کہا کرے چاند سورج کو چمکانے والے شمس کمر کو چمکانے والے برگو سمر کو چمکانے والے علی کو چمکانے والے بکر عمر عثمان عیدر کو چمکانے والے نبیین سدتیقین شہدہ صالحین کو چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میں بھی تو تیرا ہی ہوں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے دربارے مصطفیٰ سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے حضرات اگرامی بقار اس لیے یہ روشنی مانگے یہ قبر کی روشنی ہے خاک ہو کر عشق میں اعرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے ملفت رسول اللہ کی قبر میں نہرائیں گے تاہش رچشن نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی حضرات اگرامی بقار تو وہ کہتے امتی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں تو لوگ کہتے حضرت کچھ ایسے لوگ آپ کہتے ان کچھ میں کچھ کا نام بتائیں کہ جس بندے کا وضوح نین سے نہیں ٹوٹتا ہے ان کچھ میں کچھ کا نام بتائیں تو جواب دیتے اللامہ عبداللی فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تو بہت سے لوگ صوفیہ اولیہ کی جماعت میں مشایق کی جماعت میں ہیں تو بہت سے لوگ لیکن تسلی کے لیے تمہیں ایک نام بتا دیتا ہوں کہا وہ کون ہے کہا جیسے ہمارے غوثِ آزم شایق عبدالقادر جی لالی مصطفیٰ کے دنے میں سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان چلوائے زیبہ دے نارِ تکبیر نارِ رسالت فیضانِ غوثِ آزم سرکار غوثِ آزم بڑھے پیر دستگیر کی تعلیمات ہمارے قلب کی زندگی ہے حضور غوثِ پاک سے پوچھا گیا حضور آپ کو اللہ نے یہ مقام یہ مرتبہ دیا کس عمل کے بدولت آپ ارشاد فرماتے ہیں سچ بولنے کی برکت ہے یہ سچائی اور صداقت کی برکت ہے آج دیکھیں آج ہمارے جو حالات ہیں آج ہم جس بے رہ روی کے شکار ہیں آج نہ امن ہے نہ چین باقی ہے نہ سکون باقی نہ قرار باقی ہے اس کی ایک واحد وجہ اس میں ہمارے گناہوں کا بھی بہت بڑا اثر رہا ہے جب قوم بدعملی کے شکار ہوتی ہے تو اس قوم سے سکون چھین لیا جاتا ہے وہ قوم بے رہ روی کے شکار ہو جاتی ہے سرکار غوثِ آزم بڑے پیر دستگیر بغداد شریف کی سردمین پر جا رہے ہیں اور یہ وہی بغداد ہے جس بغداد میں کبھی حضرتِ معروب کرکی کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑا تھا جس زمین پر سری سکتی جنید بغدادی بہلوالدانہ زنون مصری ابو بکر شبلی بلفرہ توسی جیسے اولیاء نے تک لیا اللہ کے رسول کے دین کی اشعاد کیا تبلیغ کیا جس زمین پر ایک زمانے تک امامِ گزالی کی فکر موجود رہا جس زمین پر امامِ گزالی کا تصغف موجود رہا وہ امامِ گزالی جن کا نام لو تو دل میں تحارت کا اور پاکیزگی کا خیال پیدا ہونے وہ تصغف اور طریقت کے امام لیکن آج گوثِ آزم جب بغداد شریف کی زمین پر جا رہے ہیں تو گوث پاک بغداد میں داخل ہوئے اس سے چالیس سال پہلے اسی بغداد سے امامِ گزالی نکل چکے تھے اور ان چالیس سالوں میں اہلِ بغداد کو لوٹا گیا تھا بغداد شہر کے بیچ و بیچ سے ایک دریا بیٹا ہے جسے دریا دجلا کہا گیا تھا اس دریا کے اندر چھے مہینے تک پانی کے بجائے خون بہتا رہا اور جب خون کی سرخی کم ہوئی تو علماء کے کتابوں کی روشنائی بہتی رہی سیاہی بہتی رہی اس دور کی جو سیاہی روشنائی ہوتی وہ کچھی ہوتی پانی پرتا تو کاغذ ساف ہو جاتا لائبریریاں لوٹی گئی ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں نے اسلامی شرازے کو بکھیر دیا اہلِ بغداد کی کمی کیا تھی جو ان کو لوٹا گیا ان کو کاتا گیا ان کو مارا گیا کمی یہ تھی کہ وہ گناہ کرتے تھے گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے آج ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہے آج ہم جھوٹ بولتے ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ گناہ بھی ہے آج گیبت کو ہم نے وظیفہ بنا لیا آج رشوت کو ہم نے نفع بنا لیا شراب کو شراب سمجھ کے ہم نے استعمال کیا عیاشی کے اٹھے کو ہم نے ہم نے کی قرارگاہ بنا لیا جھوٹی تجارت کو ہم نے زندگی کا وصول بنا لیا جب قوم کے یہ حالات ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے اگلی تاریخ موجود ہے وہ تاریخ پھر دورا دیا وہ تاریخ پلٹ کر پھر سامنے آ جاتی ہے آج سرکار گوسی آزم بغداد شریف کی طرف رکھتے سفر باندھ رہے ہیں جھوٹ اہلِ بغداد کا وصیفہ بن چکا تھا سرکار گوسی آزم سب سے پہلے اپنی صداقت کو لوہا بنوا رہے ہیں اور آپ کے قدموں پر جو ساٹھ ڈاکو قدموں کو چوم کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں وہ آپ کی تقریر سن کر نہیں آپ کی صداقت کو دیکھ کر سچائی ہو رہے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بڑے پیر فرماتے ہیں سچ بولنا یہ اولیاء کی صفت ہے فرمایا ای ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ مطلب کیا سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو غوث پاک کے ساتھ ہو جاؤ غریب نماز مطلب ان کی تعلیم کے ساتھ ہو جاؤ ان کے کردار کے ساتھ ہو جاؤ ان کے فرمان کے ساتھ ہو جاؤ ان کے عقیدے کے ساتھ ہو جاؤ ان کے عمل کے ساتھ ہو جاؤ ان کی فکر کے ساتھ ہو جاؤ ان کی سوچ کے ساتھ ہو جاؤ اگر بندہ یہ سوچ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے حضرات اگر آبی بخار آگے چلے سرکار غوثِ آزم بڑے پیر دستگیر بگداز شریف آتے ہیں چند برس تک علومِ ظاہری کو حاصل کیا اور یہ علمِ ظاہر حاصل کیا اس پر بھی فکر کرنے کی بات اللہ حضرت بولے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے تصوف تیرے مکتب کا سبق تصوف کیا ہے بندہ عالم بنے فقی بنے مفتی بنے محدد بنے جو آخری ڈپارٹ ہوتا ہے علم کا وہ تصوف ہے جو آخری کورس ہوتا ہے وہ تصوف ہے اور جو اوپر درجہ کی تعلیم ہے وہ گوثِ پاک کی مکتب کی تعلیم ہے یہ تحقیق آلہ حضرت کی ہے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے تصرف پر تیرا عامل ہے آگے جب تصوف مکتب کا سبق ہے تو پھر پڑھنے کیا جا رہے ہیں بگداد تو جواب ملا علم کی کوئی حد نہیں گوثِ پاک جو چاہے پڑھنے جا رہے ہیں گوثِ پاک کہتے ہیں امی بگداد جاؤں گا تاریخ کہتی ہے کی گوثِ پاک کہتے ہیں امی پڑھنے جاؤں گا یہ تاریخ بتاتی ہے لیکن گوثِ پاک قطبے زمہ بنا کر بھیجے گئے قطبے اکبر بن کر آئے ہیں سرکار گوثِ آزم کے ہاتھ میں زمانے کا نظام ہے گوثِ آزم وہ ہے بڑے پیر وہ ہے کہ آپ کہتے ہیں چاند مجھ سے پوچھ کے نکلتا ہے سورج مجھ سے پوچھ کے آتا ہے مہینہ میری بارگاہ میں سلامی دیتا ہے زمانے کے لیلوں نے ہر مجھ سے اجازت لیتے ہیں زمانے کے حالات سے مجھے باخبر کیا جاتا ہے خود کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ ہے جماع کخرد اللہ حکمت تصالی ساری کائنات کو اس سے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کے ہتھیلی پر رائی کے تانے کو دیکھتا ہوں اس لیے کہ اسے آزم دیکھ رہے ہیں بگداد نوکا جا رہا ہے تو کہتے ہیں امی بگداد جاؤں گا بیٹا کیا کرنے جاؤں گے تاریخ کہتی ہے کہتے ہیں علم پڑھنے جاؤں گا حقیقت یہ ہے گوھ سے پاک کہتے ہیں امی بگداد جاؤں گا دین مصطفیٰ کو زندگی دے لے جاؤں گا سرکار کفیر کے تاریخ نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ غوثِ آزم شانِ غوثِ آزم تعلیماتِ غوثِ آزم مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار تاجِ شریعہ آج ہمیں غوثِ پاک کی محبت بڑے پیر کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہے تو غوثِ آزم کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو نصیحت لینا ہے مدائن کے علاقوں میں بگداد شریف سے پینتیس کلومیٹر کی دوری پر ان علاقوں میں گئے جنگل بیابان میں حضراتِ اگرامی پچیس سال تک سرکار غوثِ آزم نے ایسے گزارا کہتے ہیں میں مباہ چیزیں کھاتا بھاس پوس کھاتا گری پڑی چیزیں کھاتا اور کہتے ہیں ان دنوں کچھ ایسے وقت گزرے کہ میں نے اپنے رب سے کہا مولا میں نہیں کھاؤں گا جب تک تو نہ کھلائے نہیں پیوں گا جب تک تو نہ پھلائے کہتے ہیں اہلِ بگداد مجھ پر پتھر مارتے اور عبدالقادر گیلانی دیوانہ کہکے میرا مزاق اُڑاتے نظرانداز کرتے کہتے ہیں نہ میں کسی کو پہچانتا نہ وہ مجھے پہچانتے میرا نفس سامنے آتا اور کہتا ہے شیخ میں آپ کی اطاعت کروں گا تابداری کروں گا مجھے کھانا کھلا دو مجھے پانی پلا دو کہتے ہیں نفس چیختا لیکن میری روح مشاہدہ حق میں فنا ہوتی میرا دل دیدارِ خداوندی کے لیے بیتاب ہوتا حضرتِ خزر آتے ہیں اور کبھی دودھ کھلاتے ہیں کبھی خیر کھلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں پھر آؤں گا انتظار کرنا کہتے ہیں میں ایک سال انتظار کرتا ایک سال بعد آتے ہیں پھر دودھ کھیر لے کر آتے پھر چلے جاتے اب پھر دو سال بعد آتے کہتے ہیں میں وعدہ کر چکا ہوتا اس لئے وعدہ کے مطابق وہی رکھتا میں ایک سال گزرتے پھر دو سال تیسری بار آئے تین سال بعد آئے کہتے ہیں میں وہی کھڑا رہا وہی اللہ اللہ کرتا رہا وہی باریش ہوتی رہی وہی وہ عرب کی دھوپ جو آگ کے شولوں کو چاٹ کے نکلتی ہے اور عرب ایراق کی ہوایں جو آگ کے شولوں کو چاٹ کے چلتی ہے کیونکہ عرب کا خطہ بہت اوچھا ہے آسمان نیچے ہے جب انسان اوپر ہوگا تو سورج کے قریب ہوگا اس لئے عرب کی جو دھوپ کی شدت ہوتی ہے اس سے انسان کا چہرہ جو رشتا ہے اور ہوا گرم ہوتی ہے یہ تیلی زمین ہے پتھریلی زمین ہے زمین پتھر کی ہے ٹھکنے لگتی گرم ہو جاتی ہے اور عراق میں تھنڈی بھی بہت پڑتی ہے عراق میں شردی بھی بہت پڑتی ہے اسی حالت میں سرکار غوثِ آزم تین سال کے تین سال بعد حضرتِ خضر آئے تو حضرتِ خضر کہتے بہتوں کو عزمایا لیکن اے لختِ جگرِ مصطفیٰ اے سیدہ کے نورِ نظر بہتوں کو عزمایا لیکن تیرے جیسا نہ پایا تیرے برابر نہ پایا تیرا مثل نہ آلہ حضرت بولے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتباتی ہے گوزباق کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں کچھ کھاتا پیتا نہ میرے سانس کے دورے ٹوٹ جائیں گے چالیس چالیس دن ہو جاتے میں سانس نہ لے پاتا اتنا بھی بھروسہ نہ ہوتا کہ سانس اندر لوں گا تو باہر پھیک لوں گا یا باہر سے ہوا میں اندر کھینچ لوں گا لیکن کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک آواز آتی چالیس چالیس دن گزرتے تو آواز آتی اے میرے پروردگار کی طرف سے عبدالقادر تجھے میری قربت کی قسم میری چاہت کی قسم میرے پیار کی قسم تو کھا لے تو پی لے غوث آزم کو ایسے ہی خلایا جا رہا ہے جیسے ماں بچے کو فسلا فسلا کے کھلاتی ہے ایسے ہی اللہ کہہ رہا عبدالقادر تو میرا ہے میں تیرا ہوں کھا لے تو پی لے تو کہتے ہیں غوثباق پھر میں کھاتا آلہ حضرت آنکھوں کو نم کر کے کہتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پیلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا انداز یہ تو آج تو ہم نے جہاں پایا جیسا پایا خالی ہے آج ہم تجارت کرتے کاروبار کرتے نہ ہمیں حرام کی فکر ہے نہ حلال کی فرق ہے حضرت اگرامی اگر ہم غوثے پاک کہے تو یہ حق ہمارا ہے کہ ہم نے اس کے حلال تلاش کریں ابھی مفتی صاحب قبلہ بتا کر گئے امام آزم کا تقوی آپ کے سامنے ہے سرکار غوثے آدم بڑے پیر دستگیر آدم گریبوں کا حق مار رہے کاروبار میں رشتہ داروں کا مار رہے مزدوروں کا مار رہے کس کا مار رہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے اللہ کی ادالت میں پیش ہونا ہے اور جب ہمارے آمال یہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے ناکامی کے دن آئیں گے خرابی کے دن آئیں گے بدعملی سے انسان کے لیے تباہی کے دن آتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو بندوں کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرتا ہے اور جب سختی کرتا ہے تو خود آسمان سے کوئی لاتھی نہیں آتی بلکہ وہ اپنے بندوں کی نصیحت عبرت کے لیے وہ گیروں کو بھی سخت کر دیتا ہے حضرات اگرامی اس لیے ذہن حاضر لکھے سرکار غوثے آدم بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں میں بگداز شریف کی طرف پلٹا پچیز برس کے بعد بڑی سخت مجھے بھوک لگی تھی میں بہت بھوکا تھا تو کہتے ہیں کہ میں عراق کے جنگلوں کی طرف گیا کچھ فل فروٹ مل جائے خجوروں کے باغات میں تو آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا ستر اولیاء اللہ بھوک سے چیخ رہے تھے تو کہتے ہیں میں ایک عزتدار گھرانے کا شخص ہوں میں گیرتدار گھرانے کا شخص تھا میرے آباؤ اجداد بڑے عزت والے ہیں میرے نانا مصطفیٰ ہے بابا مرتضیٰ ہے دادا حسن ہے نانا حسن ہے اس لئے میں نے دیکھا تو حیاء آگئی میں نے کہا مخلوقِ خدا تو یہاں خود روٹی کے لئے پریشان ہے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں یہ مجھے گمارہ نہیں آپ کہتے ہیں میں پلٹ پڑا پلٹا بغداد شریف کی مسجد میں گیا داخل ہوا کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے میں بیٹ گیا اتنے میں میں نے دیکھا ایک جوان آیا اور اس نے ایک کپڑا کھولا اس میں سے کچھ ہیلوے اور کچھ پراتھیں نکالا اور وہ کھانا چاہتا تھا اتنے میں اس کی نگاہ میرے اوپر پڑ گئی اس نے کہا اے فلا آپ کون ہیں آؤ میرے ساتھ کچھ کھالو تو غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نہیں اٹھا اس نے پھر کہا آؤ تو میرے دل میں یہ خیال آیا پتہ نہیں یہ کھانا کیسا ہے اور یہ کون ہے مجھے کھانے بنا رہا ہے تیسری بار پھر کہا آؤ نا میرے ساتھ کھالو تو غوث پاک کہتے ہیں یہ میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کی تحقیق کروں یہ کھانا کیسا ہے کون ہے یہ محبت سے بلا رہا ہے تو میں اس کے سامنے جاؤ جا کر جیسے ہی بیٹھے دستر خان پر سرکار غوث آزم ابھی روٹی کا ٹکڑا ٹوڑے ٹوڑے نہیں تھے اتنے میں اس نے کہا اے فلا یہ بتاؤ آپ اسی شہر میں رہتے ہو کہا ہاں میں اسی شہر میں رہتا ہوں کہا اس شہر میں تم شیخ عبدالقادر جلانی کو جانتے ہو تو سرکار غوث آزم کی آنکھیں بھیگ گئی کہا کہ کہنا کیا چاہتے ہو بولو میں ہی ہوں شیخ عبدالقادر جلانی بات کیا ہے کہا بات یہ ہے کہ میں جلان سے آیا ہوں آپ کے وطن آپ کے گاؤں سے اور میں گھر سے چلنے لگا تھا تو آپ کی والدہ نے مجھے کچھ پیسے دیئے تھے کچھ درہم و دینار اور کہا تھا اسے میرے بیٹے شیخ عبدالقادر جلانی کو دے دینا میں آٹھ دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں اور تلاش کرتے وقت میرے جو اپنے ذاتی پیسے تھے اپنے جو ذاتی پیسے تھے وہ میرے پیسے خرچ ہو گئے مجھے بھونک لگی تو میں آپ ہی کے پیسے کا یہ حلوہ یہ پراتھا لے کر آیا ہوں اتنا سننا تھا گوثے بھاگ کی آنکھیں بھیگ گئی سرکار گوثے آزم کھاناباد میں کھاتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے میں کسی اور کے دسترخان پر نہیں اپنے ہی دسترخان پر بیٹھا ہوں مجھے اپنا ہی یہ گوثے آزم ہے آج ہم کس کا کہاں کہاں کھاں ڈالتے ہیں ہمیں ہوش نہیں ہوتا کوشش کرو محنت کر کے ہم خود دوسروں کے لئے سہارا ملو یہ گوثے آزم یہ بڑے پیر یہ دستگیر ہیں یہ مقام گوثے پاکتا ہے یہ شان گوثے آزم کا ہے آز ایک وائرس چلا ہوا ہے پورے ملک میں شائنہ سے ایک مرض چلا ایک وبا کہلو ایک عذاب کہلو جس کو کرونا وائرس کہا جا رہا ہے کرونا وائرس ہندوستان میں بھی اس کی شناکت پائی جا رہا ہے عرب ممالک میں بھی پائی جا رہا ہے ہر جنگہ پوری دنیا میں لیکن میں کہتا ہوں یہ وائرس ہے بچنے کی تدویر کی جائے بچو جو دنیاوی علاج ہے لیکن سب سے بڑا وائرس گناہ ہے سب سے بڑا کینسر جھوٹ ہے سب سے بڑا ہارٹ اٹیک گیبت ہے سب سے بڑی بلا سب سے بڑی بیماری رزق حرام ہے سب سے بڑا عذاب بدلیگاہی ہے کیونکہ یہ جو کینسر ہے یہ جو وائرس ہے یہ جو کرونا ہے یہ ہارٹ ہے یہ جب تک ہم مریں گے نہیں تب تک تکلیف دے گا مر جائیں گے ساتھ چھوڑ دے گا لیکن جھوٹ ایک ایسی بلا ہے کہ قبر کے اندر بھی چھوڑے گا بیمت کیسا عذاب ہے کہ قیامم نے بھی زلیر کر کے چھوڑے جی جی سچی بات اس وائرس سے بچو پہلے اور یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے وہ ڈرے جس کے پاس گوثے پاک نہ ہو اس سے وہ ڈرے جس کے پاس وضو اور نماز نہ ہو آج بڑے بڑے سائنس نہ کریں پانچ بار صاحبوں سے ہاتھ دلو دس بار صاحبوں سے دلو یہ تم کس کو بتا رہے ہو کسی اور کو بتاؤ یہ بتانے والے ہمارے نبی پندرہ سو ورس پہلے بتا دیا ہیں ہمیں تحارت کیا ہے صفائی کیا ہے کیا بات ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دلو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دلو پانچ وقت نماز فرض ہے ہر نماز کے ساتھ وضو شرط ہے اور وضو کسی اور چیز کا نام نہیں ہے ہاتھ دلنا ہے کلی کرنا ہے گرارہ کر کر کے کلی کرنا ہے ناک صاف کرنا ہے ناک میں انگلیاں ڈال ڈال کر صاف کرنا ہے یہ بتانے والے میرے مصطفیٰ ہر وائرس سے بچنے کا علاج بہت پہلے بتا کر جنے ناہ نارے تکبیر نارے ریسالت فیضانِ غوثِ آزم فیضانِ سرکار غریب نباز فیضانِ سرکار مخدومِ سمنہ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار تاجش شریعہ محفلِ رنگِ رضا عشق محبت عشق محبت حضرتِ اگرام سرکار غوثِ آزم کے دور میں بھی ایک وائرس آیا تھا جسے تعاون کہا جاتا ہے اہلِ بغداد اس مرض میں مختلع ہوئی ہے گوث پاک کی بارگاہ میں آئے کہتے ہیں حضور بغداد شریف کے بچے یتیم ہو رہے ہیں عورتیں بیوہ ہو جا رہی ہیں آپ کرم کریں طبیبوں نے لا علاج کہا حقیموں نے اس مرض کو سے ہاتھ اٹھا لیا گوث پاک کہتے ہیں حقیموں طبیبوں کے لیے مرض لا علاج ہے اللہ رسول کے لیے کچھ لا علاج نہیں ہے اللہ کوئی مرض پیدا نہیں کرتا اس سے پہلے اس کی دوہ اس کا علاج پیدا کر دیتا گوث پاک فرماتے ہیں میرے مدرسے کا آگن ہے اس آگن میں کچھ غاز اوبی ہوئی ہے اس مدرسے کے آگن کے غاز پر میرے مدرسے کے بچے کھیلتے ہیں اسی غاز کو اکھار لو اس کا عرق لے جا کر مریضوں کو پلاؤ مریض شفا پا جائیں بگداز شریف کے لوگ پورے غاز کو لے کر گئے غاز ختم ہو گئی دوسرے بھی نے قافلہ فیر آیا کہا حضرت غاز ختم ہو گئی کچھ علاقوں میں مریض باقی ہیں اب کیا کریں ہم اسے آزم فرماتے ہیں غاز ختم ہوئی ہے بڑے پیر کا فیضان ختم نہیں ہوا ہے میری دعا کی برکتیں ختم نہیں ہوئی ہے کہا حضور اب ہم کیا کریں کہا مدرسے کے آگن میں ایک کونہ ہے اس کونے کے پانی کو تو میرے مدرسے کے بچے پیتے بھی ہیں اس سے گسل بھی کرتے ہیں اس سے وضو بھی کرتے ہیں اسی کوئے کے پانی کو لے جا کر مریضوں کو پلا دو مریض شفا پا جائیں گے میرے دوستوں غوث اعظم کہہ دے تو خانس کار کے شفا بن جائے کہہ دے تو کوئے کا پانی شفا بن جائے آج بھی غوث اعظم ہم میں موجود ہیں ان کا چہرہ ہماری طرف ہے ان کے در کی خیرات ہمارے ساتھ ہے ان کے در کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں ان کی توجہ ہماری طرف ہے ان کے در کی بہاریں ہمارے ساتھ ہیں ان کے نام کا وسیلہ ہمارے ساتھ ہے آج بھی اگر وہ کرم کر دیں گے تو ہر قادری فقیر ہر وائرے سے بچائے گا ہر کرونا سے بچائے گا ہر مر سے بچائے گا لیکن شرط ہے ہم تو غوث پاک کے ہو جائیں ہم تو بڑے پیر کے ہو جائیں ہم تو قادری فقیر سچے ہو جائیں ہم تو سچ بولنے والے ہو جائیں ہم تو قیبت سے پرہیس کر لے ہم تو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہو جائیں ہم تو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہو جائیں ہم تو ریس کے حلال کے مطلاشی ہو جائیں ہم تو بڑوں کی عزت کرنے والے ہو جائیں ہم تو ماں باپ کے قدردان ہو جائیں ہم تو پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں جس دن یہ سب ہم کرنے لگیں گے اسی دن ہماری ہر بلاغوں سے یعظم تیالیں گے ان کی دعا کی برکت سے بلائے پیروں کے آپ پیر ہے یا گوث المدد عالم کے دستقیر ہے یا گوث المدد صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا گوث المدد اس کے بعد ہمارے نبی نے ایک دعا بتایا ہے ہمارے آقا نے وہ دعا اسی دعا ہے یقین شرط ہے یقین کامل ہونا چاہیے اور یقین ہونا بھی کامل چاہیے اللہ رسول کے فرمان پر اپنے ایمان کو مضبوط رفنا چاہیے آقا نے جو فرمایا وہی صحیح ہے وہی حق ہے دنیا کی سارے طاقتیں ایک طرف میرے مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے یقین آلہ حضرت کے در سے چل کے لو ہم تو بریلی شریف کے در کے اسیر ہیں سرکارِ آلہ حضرت فازلِ بریلوی کے دور میں بریلی شریف میں بھی تاؤن کا مرض آیا تھا تو حکیم صاحب نے آ کر کہا تھا آپ اس مرض میں مفتلا ہیں آپ کو یہ بیماری ہو گئی آلہ حضرت فرماتے ہیں میں نے تاؤن کے مریض کو دیکھ کر کے میں نے وہ دعا پڑھ لیا ہے جو دعا میرے نبی نے پڑھنے کو بتایا اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر وہ مرض مجھے نہیں ہوگا مطلب کسی بھی کسم کے مریض کی عادت کریں یا کوئی حاصل سنے یا اس مرض کی افواہ اٹھے خبر اٹھے بندہ وہ دعا پڑھ لے تو وہ مرض اسے نہیں پکڑے گا آلہ حضرت کہتے مجھے وہ مرض نہیں ہو سکتا حکیم صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو آپ کو وہی مرض پورے اثار وہی بتا رہے ہیں جو تاؤن والوں کا ہے آلہ حضرت کہتے کسی اور کو ہو سکتا ہے مجھے نہیں ہو سکتا میں نے وہ دعا پڑھ لیا ہے دو دن بعد امام اہل سنت کے مرض میں افاقہ ہوا آپ نے حکیم صاحب سے کہا دیکھا آپ نے میں نے کہا تھا مجھے وہ مرض نہیں ہو سکتا ہے حضرت اگرامی وقار اگر حضور نے فرمایا آقا نے فرمایا تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے نبی کے فرمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے وہ دعا کونسی ہے وہ دعا پڑھو آپ اپنے بچوں کو یاد کراؤ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو پڑھو آپ بھی اور نماز کی پابندی پاکیزگی صفائی یہ اسلام کا حصہ ہے پاکیزگی ہمارا حصہ ہے طہارت اس اہل اسلام کا حصہ ہے حضرت اگرامی آقا فرماتے جب کبھی کوئی حادثہ سننا یا مرض مریض کی آیادت کرنا اگر وہ مرض جان لیوہ ہے تکلیدہ ہے تو اس دعا کو پڑھ لینا ساری زندگی تمہیں وہ مرض نہیں ہوگا چاہے وہ کرونا وائرس ہو یا کوئی اور وائرس ہو وہ کسی اور کو تو چھو سکتا ہے رسول پاک کی بتائی ہوئی دعا کے پڑھنے والے کو نہیں چھو سکتا ہے آپ پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر یاد کریے گا اس دعا کو اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے گا پڑھیں الحمدللہ اللذی اعفانی مم مبتلا کبھی وفضلنی علا کسیرم ممن خلق تفضیلا حضرت اگرامی یہ وہ دعا ہے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو اور تمام اممتِ مصطفیٰ کو محفوظ فرمائے یہ غوثِ پاک ہیں جن کے کشارے سے بڑا بڑا مرض دور ہو رہا ہے لیکن خانِ کعبہ کے گلاف کو پکڑ کے رو رہے ہیں گلافِ حرم کو پکڑ کے رونے کی وجہ پوچھی گئی سرکار غوثِ آزم سے تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سے خوف زبا ہو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے مولا اگر میرے عامال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو مجھے بروز قیامت تو اندھا اٹھانا یہ صوفیہ کو یہ قرآن کی اقایت جھی جھوڑتی ہے سور فرقان میں جو اولیاء کے اعصاب بیان ہوئے فرمایا عبادت ان کی یہ ہے کہ ان کی رات قیام اور سجدوں میں گزر جاتی ہے لیکن وہ اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے سرکار مولا علی شیر خدا فاتح خیبر سے پوچھا گیا متقی کون ہے ابھی حضرت تقریر کر رہے تھے مجھ سے قبلو تقوی اولیاء صاحبِ تقوی ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں تقوی شرط ہے اللہ کا قرب پانے کے لئے غیرِ متقی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا اللہ کا خوف خشیت سرکار مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے متقی کون لوگ ہیں کہا متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے در سے ہر گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ رسول کی اطاعت کریں نیکیوں میں لگ جائیں اور ان نیکیوں پر وہ گھمٹ نہ کریں اب سرکار مولا علی کے یہ فرمان دیکھیں اب پھر گوث پاک کی زندگی دیکھیں سرکار گوث اعظم جو تو گناہ کا ان کے قریب سے گزر نہیں ہوا وہ بکپن سے لے کر شباب تک شباب سے لے کر زندگی کے ہر دن ہر نمہ ہر آن گناہوں سے محفوظ رہے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا انبیاء معصوم ہوتے ہیں اولیاء محفوظ ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے لیکن اس کے بعد عبادات جب گوث پاک کی دیکھو گے تو چالیس سال تک شاہ کے وضو سے فجر کی نماز پچیس سال تک جنگل میں مجاہدے ہیں گیارہ برس تک عراق کے برج میں رہے ہیں پندرہ سال تک اکپاؤں پر کھڑے ہو کر رات بھر قرآن شریف کی تلاوت ہے تئیس برس تک بغداد شریف میں مسندہ افتہ پر بیٹھ کر فتوے دیئے ہیں چالیس سال تک بغداد شریف میں منبر لگا کر خطاب کی آواز کیا نصیحت کیا اور تقریر بھی ایسی نہیں تقریر ایسی ہوتی تھی غوث پاک کی بڑے پیر جب جنت کا ذکر کرتے تو جنت دکھائی دیتی تھی جہنم کا تذکرہ کرتے تو جہنم سرکار غوث ایعظم چار چار سو لوگ آپ کے خطاب میں واسلے بللہ ہوتے ہفتے میں تین خطاب فرماتے سنیچر کو دشنبہ کو بھت کو کبھی کبھی چار چار ہزار لوگ اللہ کے ولی ہوتے خطاب میں ستر ستر لوگوں کے نازے اٹھتے اور ستر ستر لوگ ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا جس میں چور ہوتے ڈاکو ہوتے برے ہوتے اچھے بھی ہوتے اولیاء ہوتے تو مرتبے بلند ہو جاتے چور ہوتے تو رئیس بن جاتے جھوٹے ہوتے تو سچے بن جاتے بڑے بڑوں کے گرور ٹوٹتے عبد الرحمان ابن جوزی جیشہ شخص جو بغداد شریعت کے زمین پر اتراہ کر کہہ رہا تھا کہ علم کے جتنی روٹ جتنی سڑکے ہیں میں سب پر ریش کھیل چکا ہوں گوث پاک کے ایک مرید نے چیلنج کر دیا کہ بہت ریش کھیلے ہو آؤ میرے شیخ کے چند جملے سن کر دخاؤ ہمت ہو تو شیخ عبدالعباس گوث پاک کے مرید کے اس کہنے پر وہ جببہ دستار کے ساتھ گوث پاک کی محفیل میں پہنچ گئے پیچھے جنگہ مل گئی گوث پاک قرآن شریف کے ایک آیت کا مفہوم تفسیر بیان کر رہے تھے ایک گیارہ تفسیر بیان کیا تو عبدالعباس نے پوچھا ابن جوزی کیا جانتے ہو کہا مجھے اس کا علم ہے ایک گیارہ کے بعد چالیس تفسیر گوث آدم نے اسی آیت کی بیان کیا پھر کہا یہ جانتے ہو تو ابن جوزی کہتے اللہ کی قسم ایک گیارہ تفسیر جو شیخ نے بیان کیا اس کا علم تھا اس کے بعد یہ علم کہاں سے آ رہا یہ کہاں سے بول لیں مجھے اس کی خبر نہیں ہے کہاں ہر روپ پہ دوڑ چکے تھے میرا شہد جس روپ سے علم حاصل کرتا ہے تمہیں ابھی اس کی ہوا نہیں لگی ہے کہاں ہاں ہاں میں نے بھی اس کا محسوس کر لیا اس بات کا ایسا لگ رہا ہے خدا دے رہا ہے وہ اسے آزم لے رہے ہیں خدا بتا رہا ہے بڑے پیر بول لگے وہ اسے پاک فرماتے تھے قرآن شریف میں حروف مقتیات ہیں جس کا مانا مفہوم اللہ رسول کے سیوہ کوئی نہیں جانتا لیکن گوز پاک کہتے اللہ رسول کی عطا سے میں حروف مقتیات کے ایک لفظ کا ستر ستر ہزار مانا جانتا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعہ کخر دلت علا حکم التصالی درست العلم حد داثر تو خطبن ونیت سادہ من مولا الموالی لوگوں علم پڑھو علمِ مصطفیٰ حاصل کرو علم پڑھتے پڑھتے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا علمِ مصطفیٰ حاصل کرتے کرتے یہ سرکار غوثِ آزم یہ بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر ہیں حضراتِ گرامی وقار اتنا بڑا مقام اتنی بڑی شان ہے یہ عبادت ہے یہ علم ہے یہ تبلیغ ہے آجزی کا عالم یہ ہے کہتے مولا قیامت کے دن میرے عمال مقبول نہ ہو تو بروز قیامت اندھا اٹھانا یا غوثِ آزم یہ خشیت کا گلبہ آپ کے اندر کیسا جواب ملا کیا قرآن نہیں پڑھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى جو لوگ اپنے آپ کو اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر رکھے اللہ کے در سے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر رکھے اللہ کے در سے تو اللہ پاک ان کو دو دو جنتیں عطا فرمائے آج ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم سوچتے کوئی جانتا نہیں ہے ہم بعد میں جانتے ہیں ہم بعد میں بولتے ہیں اور جو بولتے ہیں خدا اسے پہلے جانتا ہے کسی چیز کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اللہ پہلے دیکھتا ہے بچ چلتے چلتے میں ایک بات اور رکھ کر رکھ ست ہو رہا ہوں آپ دیکھیں اللہ سے اللہ کا خوف مانے اور اللہ کے محبوب کی محبت مانے صحابی رسول حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے عظیم صحابی رسول ہے جن کو حضرت عمر فاروق عاظم نے عرب کے ایک علاقے کا گورنر منایا تھا عرب شریف کے امیر الممنین خلیفت المسلمین کا انتخاب ہوں گے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ان کی عدالت میں کوئی آدمی قاضی بننے کے مستحق ہو تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے حضرت عمر فاروق عاظم جن کی تعیید میں قرآن کی آیتیں نازم ہیں جو بزبان مصطفیٰ بار بار یہ فضیلت جن کی بیان ہو رہی ہو نبوت کا دروازہ بند ہوتا تو عمر میرے بعد نبی ہوتے ہیں شیطان شب پر گالی بات آتا ہے میرے عمر مبارک کو تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدن دیتا ہے سعید بن عامر گورنر بن گئے عمر فاروق عاظم مزاج معمول کے مطابق مدینہ کی گلیوں کی گشت کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے جس علاقے کے گورنر جناب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے وہاں پہنچے تو وہاں کے مسجد میں جا کر قیام فرمایا وہاں کے کچھ باشندے مسجد میں موجود تھے لوگوں سے پوچھا لوگوں یہ بتاؤ تم پر جو ہم نے ایک امیر مقرر کیا ہے سعید بن عامر کو ان کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تو لوگوں نے کہا حضور سارے رویہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے ان کی چار شکایتیں لکھ کر رکھی ہے ہم آپ کی بارگاہ میں وہ شکایت لے کر آتے لیکن آپ خود آگئے تو آپ نے کہا وہ شکایت کون سی ہے تو لوگوں نے کہا حضرت پہلی شکایت یہ ہے کہ فجر کے نماز کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں اب پھر ہماری فریاد بہت دیر کے بعد آ کر سنا کرتے ہیں دوسری شکایت یہ ہے کہ وہ ہم سے ہفتے میں ایک دن ملاقات نہیں کرتے ہیں تیسری شکایت ان کی یہ ہے کہ وہ رات کے وقت ہم سے ملاقات نہیں کرتے ہیں چوتھے شکایت ان کی یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی بیہوش ہو جاتے ہیں بیہوشی کا گلمہ حضرت عمر فاروق اعظم جب اس بات کو سنتے ہیں تو رات کی تاریخی میں سعید بن عامر کو طلب فرمایا چند اشخاص کو بوجہ کہا امیر المومنین بولا رہا سعید بن عامر اپنے گھر تھے جب خبر پہنچی امیر المومنین کا حکم ہے تو ان کو آنا پڑا سرکار عمر فاروق اعظم سے سلام کیا مسافحہ معانکہ کیا قدم بوسی کیا کہا حضور آپ کہا ہاں کہا حضور آپ نے مجھے یاد فرمایا کہا ہاں کہا یہ آپ کی قوم آپ کی شکایت کرتی ہے وہ چار شکایتیں ہیں تو کہا حضور وہ میری شکایت کون سی ہے مجھے آگاہ کیا جائے اگر میں اس پر صفائی پیش کر سکوں گا تو کروں گا اگر نہ کر سکا تو پھر میں معافی مانگوں گا اللہ رسول کی طرف رجوع کروں گا اب میری شکایت جو ہے اگر معافی کے لائک ہے تو معاف کیا جائے ورنہ مجھے عہدے سے معذول کیا جائے کتنے نیک لوگ اور کتنے پاکیزہ لوگ تھے اگر آج کسی کو کہا جائے تمہاری شکایت کی تو وہ شکایت بعد میں سنتا ہے نال پیلا پہلے ہو جاتا ہے حضرات اگرامی وقار حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں حضور مجھے آگاہ کیا جائے مجھے باقبر کیا جائے سعید بن عامر کی اس بات کو سن کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یہ قوم کہتی ہے کہ آپ ان سے فجرباد ملاقات نہیں کرتے کچھ دیر بعد کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی وجہ بیانتا ہے تو کہتے ہیں سعید بن عامر کہ حضور تیس سال ہو گئے میری شادی ہوئے بہت گوھر سے سنیں تیس سال ہو گئے میرا نکاح ہوئے تیس سال تک میری بیوی میری خدمت کرتی رہی میرے کپڑے دھلتی رہی میرے گھر میں جھالو لگاتی رہی مجھے خانے بنا کر کھلاتی رہی اب تیس سال تک خدمت کی میری اب وہ پیر سے معذور ہو گئی اب وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی اب وہ چل نہیں پاتی اب آپ بتائیں مجھ پر میری بیوی کے لیے کیا حق عائد ہوتا ہے تو عمر فاروق آزم کہتے ہیں جو کام تیس سال تک آپ کی بیوی آپ کا کرتی رہی اب وہی حق آپ قائد ہوتا ہے کہ بیوی کا بستر صاف کرو کپڑے صاف کرو اسے روٹی بنا کر کھلاو کہا حضور فجر پڑھ کے اسی لیے گھر چلے جاتا ہوں بیوی کا بستر صاف کر کے کپڑے صاف کر کے اسے ایک روٹی بنا کر کھلا کر تب آتا ہوں تب تکانے میں تاخیر ہو جاتی جب لوگ یہ سنے تو لوگوں کے ہوش ہو گئے چند اشخاص کے آنکھوں سے آنسو آگئے پھر کہتے ہیں حضور میری دوسری شکایت جو ہے مجھے بتایا جائے کہا دوسری شکایت تمہاری یہ ہے کہ تم ان سے ہفتے میں ایک دن ملاقات نہیں کر دے تو سید بنامی رونے لگے کہا سرکار یہ میری گیرت کا معاملہ تھا میں اس راز کو فاش نہ کرتا اللہ نے پردے میں رکھا تھا لیکن آج آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کہتے ہیں میں گورنر ضرور ہوں میں امیر ضرور ہوں اس قوم کا اس علاقے کا لیکن حضور میں بہت گریب آدمی ہوں میرے جسم پر جو کپڑا دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے ہفتے میں آٹھ دن میں میں اس کپڑے کو ایک مرتبہ دھنتا ہوں اور اسے دھل کر جب سوکھنے کے لیے ڈالتا ہوں تو میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوتا کی جس کپڑے کو پہن کر کے میں لوگوں سے ملاقات کروں اپنی بیوی کی ایک چادر اوڑ کر کے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر وقت گزارتا ہوں اس لیے ہفتے میں ایک دن میں ملاقات نہیں کر باتا اتنا سننا تھا حضرت عمر فاروق آزم کی آگ بھی گئی اتنے میں پھر کہا حضور تیسری شکایت جو ہے بتائیں آپ تو کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ تم ان سے رات کے وقت ملاقات کیوں نہیں کرتے سعید بنامیل کہتے حضور چالیس سال میری عمر ہو چکی تھی تب میں اسلام قبول کیا ہیا چالیس سال تک ہم بتوں کی پوجہ کرتے رہے چالیس سال تک ہم راہ حق سے بے خبر تھے چالیس برس تک ہم خدا وحدہ لا شریف کی عبادت کو چھوڑ کر خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے رہے میرے سر پر چالیس سال کے گناہوں کا بوجھ ہے میرے سر پر چالیس برس کی نافرمانی کا بوجھ ہے دن بھر تو میں ان کی فریاد سنتا ہوں ان کے مقدمے دیکھتا ہوں ان کے معاملات سنتا ہوں چالیس سال تک میرے سر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے ان گناہوں کے معافی مانگنے کا وقت نہیں ملتا ہے تو رات کی تنہائی میں مخلوق سے رشتہ کات کر خالق سے جھٹ کر کے میں ان چالیس سال کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو مہینے حالت کفر میں گزارے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت محفلِ رنگِ رضا نعرے تکبیر چالیس برس تک ان گناہوں کو کی معافی مانہ حالا کی حدیث شریف میں آتا بندہ حالتِ کفر میں ہو بندہ جب ایمان لاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ خود بخصے دیا جاتے ہیں پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں میرے دوستو جہاں معافی کا اعلان ہو چکا ہے ان گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے لیکن آج ہمارے آپ کے گناہوں کی معافی کا کوئی اعلان نہیں ہے ہمارے آپ کے دامن گناہوں کے آلودگیوں سے ملوی سے اسی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے رف سے معافی مانگے اللہ جن گناہوں کے سبب ہم پر اور ہماری قوم پر یہ تکلیف والے مسئیبت والے دن آئے ہیں گریب نواز کا یہ ملک جس ملک پر محبت کے پودے کو گریب نواز نے لگایا ہے جس زمین پر جس زمین کی ظلفوں کو محبوب الہی نے سمارا ہے جس زمین کیون سبر کا پانی سابری کلیر نے پھلایا ہے اللہ اس زمین پر امن و سلامتی کو قائم رکھ محبت کی فضا کو قائم رکھ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بزرگوں کے کردار کو لے کر اٹھیں ہم پاکیزگی اور طہارت کے پیکر بن کے اٹھیں چوتھی بات جو شکایت تھی ان کی یہ شکایت تھی کہ آپ بھی ہوش ہو جاتے ہیں حضرت عمر فاروق آدم کو ایک قدم کو چون کر کہتے ہیں حضور جب سے میں ایمان لائیا ہوں تب سے میں نے شراب نہیں پیا میں شراب کے نشے میں بھی ہوش نہیں ہوتا ہوں بلکہ قرآن کی وہ آیتیں جس میں عذاب چہنم کا تذکرہ ہے جب وہ میرے کان سے ٹکراتی ہے تو خشیت الہی کے قلبے سے میں بھی ہوش ہو جاتا ہوں آج ہمیں بار بار قیامت کے دن کی خبر دی جاتی ہے قیامت کی خولناکیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے نماز چھوڑنے کا عذاب بتایا جاتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا تو احساس کرنا پڑے گا اسلاف کی طریقے پر پلٹنا پڑے گا بزرگوں کی تعلیمات کی طرف ہمیں راہے راست پر پلٹنا پڑے گا اور اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہوگا اس لئے ضروری ہے نمازوں کی پابندی کریں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اپنے معاملات کو درست کریں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اہل اسلام کو اللہ نے عزت دینے کا وعدہ فرمایا وللہی لعزت ولی رسول ولی المومنین عزت اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے اور جب ہم مومن ہیں مومن کامل بن جائیں عزت دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو کوئی ہمیں ضلیل نہیں کر سکتا کوئی ہمیں رسمہ نہیں کر سکتا اور اس عزت کی سنت کو لینے کے لیے آؤ یہ اہد کریں آج سے ہم نماز کی پابندی کریں گے اور اپنے آپ کو اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے زمانے کو یہ پیغام دیں گے کی اب دور معبود کے درمیان کے پردے اٹھا دیں نماز خالق و مخلوق کی ملاقات کا ذریعہ ہے نماز ساجد و مسجود کی گفتگو کا طریقہ ہے نماز انسان کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیں نماز ایک انقلابی پیغام ہے نماز ایک خدای آواز ہے نماز ایک مستحکم زابطہ حیات ہے نماز انسانی ہدایت و رہنمائی کا روشن چراغ ہے نماز انسان کے فسلتے ہوئے قدم کو سرات مستقیم پر گامزن کر دیں نماز خدا کے ذکر کے لئے قائم کرو نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز اسلام کی شان ہے نماز مومن کی پہچان ہے نماز نجات کا سامان ہے نماز مقفرت کا اعلان ہے نماز اللہ کی رضا ہے نماز مصطفیٰ کی یدہ ہے نماز صدیق کی صداقت کا حسن ہے نماز فاروق کی عدالت کا تیور ہے نماز عثمان کی سخاوت کی برکت ہے نماز علی کی شجاعت کی جستجو ہے نماز عبد الرحمن بن عوف کی امیری ہے نماز ابو زرگفاری کی فقیری ہے نماز کربلا کی آواز ہے نماز زینب کے آزووں کی خیرات ہے نماز سکینہ کی آہوں کی برکت ہے نماز علی اسکر کے خوش کھلکوم کی پکار ہے نماز ابباس کے کٹے ہوئے بازووں کے ترد کا احساس ہے نماز امام عاظم کی فقاحت ہے نماز امام مالک کا عشق ہے نماز امام شافعی کا استدلال ہے نماز امام احمد ابن حنبل کی جسارت ہے نماز امام گزالی کی فکر ہے نماز معروف کرکی کا تخیل ہے نماز جنیل پگدادی کا زہد ہے نماز گوز عاظم کی تبلیغ ہے نماز خاجہ کا اعلان ہے نماز بابا فرید کی ترویشی ہے نماز محبوب الہی کی محبوبیت کی جادر ہے نماز بو علی شاہ قلندر کی پسلی ہے نماز ملت کا فتوہ ہے نماز مفتی آزم کا تقوہ ہے نماز حجت علیہ السلام کے چہرے کا حسن ہے نماز حافظ ملت کا میار ہے نماز مجاہد ملت کا کردار ہے نماز تاک شریعہ کے چہرے کا نکھار ہے نماز نماز وہ عبادت ہے جب محبت میں سر جھکتا ہے تو کعبہ نظر آتا ہے جب تل جھکتا ہے تو گمبت خزران نظر آتا ہے نارے سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی تلواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی ہر چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کی توفیق بخشے وما علی لیلہ البناہ السلام یا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات